اسلام علیکم ناظرین جوبز علمہ خوشہ حمدید نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آخر کار سن ٹیچنگ کی جو جوبز تھیں پی اسٹی اور جی اسٹی کے لیے وہ آناؤنس ہو چکی ہیں لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمنگ سنڈے کو یہ جوبز جوہے وہ آناؤنس ہو جائیں گی اور آج اس کا اشتہار باقاعدہ طور پر نیوز پیپرز میں جوہے وہ شائع کر دیا گیا ہے پچھلے کچھ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ فروری کے انڈ یا مارچ کی سٹارٹ میں ہو سکتا یہ جوبز آناؤنس ہو جائیں اور وہ آخر کار آج آناؤنس ہو گئی تو میں آپ کو ایڈ ایڈورٹائزمنٹ کیسے آپ جوہے وہ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا بتا دیتا ہوں یہ آپ یہاں پہ لکھیں گے گوگل پہ نیوز پیپر پاکستان یا ڈیلی ایکسپریس لکھنے ڈاریک اور ان کی جو ویب سائٹ ہے ایکسپریس نیوز پیپر والوں کی اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس طریقے سے آپ کے پاس پیج کھل جائے گا ایکسپریس نیوز پیپر کا کہ کراچی لاہور فیصلبہ اسلام آباد تمام تو آپ نے کراچی والے پہ کلک کر دینا ہے اگر آپ کراچی سے ہیں تو یہ نیوز پیپر اس طرح سے آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا پورا نیوز پیپر اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ آپ نیچے آئیں تو اس کے جو پیجز ہیں وہ سارے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے تو پیجز جو ہے وہ ایک ایک پیج آپ چیک کریں یہاں پہ کسی پیج میں جو ہے وہ اس کا ایڈورٹائزمنٹ آپ کو مل جائے گا یہ پیج پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہ پیج کھل جائے گا جس پیج پہ بھی کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سکرول کرتے جائیں یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ کے پاس ہے کیریئر اپورچونٹی اس پہ آپ نے جس کلک کر دینا ہے اور اس طرح سے یہ اشتہار آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جونئر ایلیمنٹری سکول ٹیچر جی ایسٹی اور پرائمری سکول ٹیچر کا ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ آپ کے پاس آگیا اس کو میں آپ کو یہ آپ دیکھ لیں پورا ایڈورٹائزمنٹ آپ کے پاس اس طریقے سے شائع ہو چکا ہے تو یہ پورا پی ایسٹی اور جی ایسٹی کے لیے تمام سنگ ڈسٹرک کے لیے جوبز ہیں اے جس میں اکیس سے تیس ہے یہ ساری ڈیٹیل بتا دیتے ہیں تو آپ ایڈورٹائزمنٹ اگر خود ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیٹ سے اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ سکول ایڈوکیشن اور لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ آف سنگ کی طرف سے جوبز ہیں لاز ڈیٹ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی مارچ ٹونٹی سکس ٹو تاؤزن اکیس ہے سیبر ٹیسٹنگ سرویس جو ہے سکھر آئی بی ایڈ انیویسٹی ان کے بحاف پہ جو ہے وہ یہ جوب اناؤنس کی گئی ہے جو کہ ہے جی ایسٹی بی پی ایس چودہ ہے جونیر الیمنٹری سکول ٹیچر اور پرائیمری سکول ٹیچر کا بھی بی پی ایس چودہ ہے یہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ سکیل پرائیمری سکول ٹیچر کا وہ اپگریٹ ہو چکا ہے ادواروں کے پاس ڈو میسائل ہیں ڈسٹرک وائس جو ڈو میسائل آپ کے ہوتے ہیں وہ ہیں کسی بھی سنگ کسی بھی جگہ سے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں اور کوالفیکشن وغیرہ باقی سب چیزیں آپ یہاں دیکھ لیں سب سے پہلی جو پوسٹ ہے وہ ہے جی ایسٹی یعنی جونیر الیمنٹری سکول ٹیچر اور بی بی ایس فورٹین ہے بیسک اکیڈمنٹ کوالفیکشن جو اس کے لیے ضروری ہے وہ ہے یعنی کم سے کم آپ گریجویٹ ہونے چاہیے جی ایسٹی کے لیے اور ہیونگ اٹلیس 50% مارکس اور ایکویولنٹ ایکویولنٹ فروم ان ایچی سی ریکنائز یونیورسٹی یعنی آپ کے پاس 50% مارکس ہونے چاہیے گریجویشن میں یہ کافی دوستوں کو یہ کنفیوجن تھی کہ یہ 2nd division مانگ رہی ہیں 50 تو یہ 2nd division والا چکر جو ہے وہ نہیں ہے 50% مارکس آپ کے پاس ہونے چاہیے تو 50% مارکس سے کم ہے تو آپ پھر الیجیبل نہیں ہوں گے ڈو مسائل آپ کا تمام ڈسٹرک کے لیے جابز ہیں تو جس ڈسٹرک کا بھی ڈو مسائل ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمٹ اس میں 21 سے 30 سال ہے اور پھر 15 سال کے اس میں ایج ریلیکسیشن ہے تو تقریباً 45 سال تک یہ پہنچ جاتی ہے اس کے بعد پرائیمری سکول ٹیچر کے لیے پاسٹ نمبر 2 پرائیمری سکول ٹیچر کے لیے ہے پی ایس ٹی اس کا بھی بی پی ایس چودہ ہے گریجویٹ اور ایکویولنڈ ڈگری یعنی 14 years of education اس میں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے اس میں پہلے انٹر تھا لیکن انہوں نے اب چینج کر کے اس میں گریجویٹ کر دیا اور اس میں بھی having at least 50% مارکس اور ایکویولنڈ اس میں بھی آپ کے پاس کم از کم 50% مارکس ہونے چاہیے سن کے تمام ڈسٹرک کے لیے ہیں یہ بھی اور ایج لیمٹ اس میں بھی 21 سے 30 اور 15 سال ہے جو ریلیکسیشن ہے تو پہنٹالیس تک پہنچ جاتی ہے کچھ ڈیٹیلز وغیرہ اس کی نیچے دیکھ لیتے ہیں گائیڈ لائنز تو اپلائے the applicants are advised to upload the following documents with application form through website STS یہ website آپ کو دیویے STS یعنی سی بر تیسٹنگ سرویس کی اس پہ آپ نے online apply کرنا ہے اور اپنے جو documents انہوں نے آپ کو یہاں پہ دیئے یہ سارے documents آپ نے upload کرنا ہے upload the following scan documents on online portal on online portal یعنی آپ یہ سی بر تیسٹنگ سرویس کی portal پہ جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے خود کو register کرنا پڑے گا اپنا account بنانا پڑے گا وہاں پہ اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا آپ کو اپنا portal بنانے کے بعد جو ہے وہ اس پہ apply کرنا پڑے گا point number one ہے یعنی اس میں جو documents چاہیئے ہیں ان کا پہلی چیز ہے one recent passport sites photograph both male and female with blue or white background تصفیر جو ہے وہ آپ کو ایک چاہیے ہوگی white background کے ساتھ blue اور white دونے background چلیں گے passport site تصفیر آپ کو چاہیے ہوگی original scan copies of relevant degree certificate, metric and graduation matrix سے لے گے graduation تک sorry matrix سے graduation نہیں metric اور graduation کی آپ کے پاس degree یا certificate کی جو copies ہیں scan وہ ہونی چاہیے original domicile of candidate candidate کا domicile ہونا چاہیے original اس کی scan copy آپ جو ہے وہ upload کریں گے number four پہ ہے original permanent residence certificate پی آر سی ڈی فارم of candidate یعنی domicile پی آر سی آپ کے پاس دونوں ہونے چاہیے original cnIC of candidate ہونا چاہیے اس کے بعد ہے in case of disability the cnIC with logo of wheelchair should be اگر کوئی candidate خدا نہ خاصتہ معذور یا disability ہے اس کو کوئی تو اس کے جو nIC ہے اس پہ logo ہونا چاہیے wheelchair کا جو ہوتا ہے وہ آپ کو بتا ہوگا اس کے علاوہ نیچے note میں لکھا ہوا ہے domicile NPRC be submitted with the application shall be considered as final no change will be entertained there after on any account what's over کہہ رہے آپ جو domicile پی آر سی جو submit کروائیں گے application کے ساتھ وہ دھیان سے کروائیے گا اس میں بعد میں کوئی changes نہیں ہوں گی جو آپ نے جمع کروا دیا وہی final تصور کیا جائے گا اس میں اگر آپ کوئی تبدیلی کرنا چاہیں گے تو پھر نہیں ہو سکے گا اور آپ کی job جو ایسی ضائع ہو جائے گی تو اسی لئے آپ نے سوچ سمجھ کے اس میں apply کرنا ہے ابھی کافی time ہے اس میں 26 تاریخ اس کی last date پورے 25-26 دن جو ہیں وہ اس میں ہیں آپ ایک دس دس بارہ دن جو ہیں نا آرام سے documents ready کر کے apply کر سکتے ہیں point number two ہے applicants should apply for the post of PST and GST on the concern UC basis یعنی جو پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کی jobs یہ UC wise ہیں sheets ہوں گی آپ UC wise apply کر سکتے ہیں یعنی آپ کی UC میں جتنی seats ہوں گے آپ اس میں apply کریں گے subject to availability of school specifying vacancy in their UCs list of UC wise vacancy positions are also hosted on official website of SEMLD SEMLD کوئی website ہوگی اس پہ جو ہے وہ UC wise جو vacancies کی position ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں وہاں سے وہ list آپ دیکھ کے اپنی UC کی seats دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی UC میں پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کتنی seats ہیں اس کے علاوہ disabled minority and women contacts will be observed as per recruitment policy 2021 یعنی جو 2021 کی recruitment policy last video جو ہے وہ میری اسی پہ recruitment policy 2021 تو وہ ویڈیو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں چینل سے میں end screen پہ اس کو suggest بھی کروا دوں گا آپ کو اور ویڈیو میں اس کا link بھی دے دوں گا آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں جو 2021 کی recruitment policy ہے اس پہ ویڈیو بنا چکے ہیں تو women کا اور minority کا quota ویسے ہی ہوگا جیسے policy میں ظاہر کر دیا گیا ہے تو وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو جا کے دیکھ سکتے ہیں last ویڈیو چینل پر وہی پڑی ہوئی point number 4 the nature of disability will be determined on CNIC basis یعنی جو بھی disability آپ کی ہوگی تو NIC کے لحاظ سے تصور کی جائے گی نادرہ نے جو NIC issue کیا ہوگا اس پر logo ہوتا wheelchair کا جو بھی ہوگا تو disability جو ہے وہ ہی حساب سے تصور کی جائے گی the written test written objective test for recruitment will be conducted at Divisional headquarters of sin by سکھر IBI testing service being third party organization firm جو آپ کے test ہوں گے وہ Divisional headquarters میں لیے جائیں گے سکھر IBI testing services کے جیسے ہوتے ہیں سکھر IBI خود arrange کر آپ بتا دے گا نمبر سکھ پہ passing the written objective test alone shall not guarantee the job the applicant shall have to fulfill the other terms and conditions as per recruitment policy 2021 notified later یہ کہ صرف test pass کرنا اس سے آپ کو job کی guarantee نہیں ہوگی اس میں باقی جو ہماری recruitment policies ہیں اس پہ آپ کو پورا اتر چاہیے جو terms and conditions ہیں اس کے علاوہ نیچے ہے not TADA will be paid to applicants during the process of recruitment کسی TADA کی ضرورت نہیں ہے the SCNLD reserves the right to add or delete or re-allocate with vacancy position of جی یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم کسی بھی vacancy کو دوبارہ لے لیں یا ختم کر دیں یا جو بھی کر دیں after submission of online application form the applications may download the system generated STS چالان offers 700 روپے کا اس میں آپ چالان جمع کروانا پڑے گا اور یہ آپ کو کسی بھی ABL کی branch میں جمع کروانا ہوگا 700 روپی کا چالان ہے ایک پوسٹ کے لیے اگر آپ graduate ہیں آپ دونوں کے لیے eligible ہیں تو آپ دونوں پہ بھی apply کر سکتے الگ چالان آپ کو جمع کروانا پڑے گا اس کے علاوہ the last date for online application and چالان submission is March 26 2021 2021 March 26 اس کی last date ہے in case any application applies for more than one post if he she must submit a separate system generated to apply through online یعنی اگر آپ دونوں post پہ apply کرنا چاہتے تو آپ کا چالان الگ ہونا چاہیے یعنی 700 روپے آپ پی اسٹی کے لیے جمع کروائیں گے 11 number point ہے ان complete applications will not be entertained accept or processed جو درخواستے مکمل نہیں ہوں گی ان کو تصور نہیں کیا جائے گا ان کو نہیں لیا جائے گا یعنی آپ لوگ جو apply کریں گے تو آپ کے پاس تمام complete degrees وغیرہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اور جو بھی چیزیں آپ upload کریں گے میں پھر دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں ان میں کوئی changes نہیں ہوگی دوبارہ the channel of communication with applicants will be mobile number آپ جو mobile number دیں گے اسی پہ آپ سے رابطہ کیا جائے گا تو mobile number بھی آپ وہ دیں جو on ہو they are advised not to mention numbers converted to any other network in the online application form online application form میں جو number ہوں گے وہ آپ کے change نہیں ہونے چاہیے اکثر دوستو کے number convert ہوتے ہیں کسی دوسری sim پہ تو وہ نہیں ہونا چاہیے آپ اسی network کی sim اس کا number دیں جو آپ کے پاس ہے کسی converted کا نہ دیں تو آپ اس کے ذریعے جو بھی ٹیسٹ کا میسج ہوگا یا جو بھی ہوگا اس کی اس کا رابطہ آپ سے اس number کے ذریعے کیا جائے گا یہ لنک آپ دیا یہ آپ دیا یہ دان لوڈ کر سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل تھی edge relaxation جو ہے وہ بھی دی ہے edge relaxation will be given as per policy of government of sin government of sin کی policy کے حساب سے edge relaxation ہے تو تقریبا 15 سال کی ہے نیچے آپ تو یہ آپ تیچن کا advertisement جو announce ہو چکا ہے جس کا آپ سب انتظار کر رہے تھے تو اب آپ نے online apply کر لینا ہے اس میں اور تیاری آپ نے اس start کر دینا ہے چینل میں نے الگ playlist بنا دی ہے ان jobs کی تیاری کے حوالے سے جو ویڈیوز میں upload کر چکا ہوں تو کافی ساری ویڈیوز ہر سبجیکٹ پہ آپ دیکھنا شروع کر دیں باقی جگہ سے آپ مواد ملتے تیاری شروع کر دیں اگر کوئی بکس وغیر آپ کے پاس ہے تو یہ تیاری آپ کر لیں اچھا موقع بہت ساری پوسٹ ہیں اگر آپ اس میں eligible ہیں تو